بگ بوس فیم ایلوش یادف کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہے ریو پارٹیوں میں سامپوں کا جہر سپلائی کرنے کے معاملے میں اب بڑا کھلاسہ ہوا ہے نوائڈا پولیس نے اس کی جانچ کے لیے جیپور ایف ایسل کو اس کے سیمپل بھیجے تھے اب ایف ایسل رپورٹ میں کوبرا کریت پرجاتی کے سامپوں کا جہر پایا گیا ہے فیمس یوٹیوبر ایلوش یادف سمیت سپیرو کے خلاف سیکٹ انچاستانے میں مقدمہ درج ہوا تھا بی جے پی سانسد مینکا گاندھی کے این جی او پی ایف ای دوارہ ایلوش یادف کے خلاف ایف ایر درج کر رہی تھی اس معاملے میں سپیرو کو پولیس نے جیل بھیج دیا تھا وہیں سپیرو کے قبجے سے برامت سامپوں کے جہر کو بھیجا تھا اسے جانچ کے لیے ایف ایسل لیپ بھیجا گیا تھا سامپ تسکری اور نویڈا میں ریو پارٹی معاملے میں دھیرے دھیرے جانچ آگے بڑھ رہی ہے بیتے سال نومبر میں آروپیوں کو ریمان میں لینے کے بعد نویڈا پولیس ان سے کئی گھنٹے کی پوچھتاچ کر چکی ہے اس پوچھتاچ میں پولیس کے سامنے کئی کھلا سے آروپیوں نے کیے تھے آروپیوں نے یہ بھی جانکاری دی تھی کہ ایلوش یادف کی پارٹیوں میں بدر پر سے سامپ لائے جاتے تھے آروپی راہل نے پولیس کو بتایا تھا کہ وہ ریو پارٹی میں سامپ اور جہر کا انتظام کرتا تھا جیسی ڈیمان ہوتی تھی اسی کے انسار سپیرے سے لے کر ٹرینر اور باقی چیزیں پروائیڈ کراتا تھا اس نے پولیس کو کچھ انع آروپیوں کے نام بھی بتائے تھے جو ریو پارٹی میں بین پروگرام اور سامپوں کا کھیل کرواتے تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کا ایلوش اور فاجل پوریا سے کنیکشن تھا اس کے بعد سے ہی پولیس اس کا پتہ لگانے میں جڑ گئی تھی بتا دے کہ انجیو کا دعویٰ ہے کہ بگ بوس ویجیتا ایلوش یادف نویڈا میں ریو پارٹی کیا کرتا تھا پولیس نے پی اے فے کی شکایت پر ایلوش کی ریو پارٹی کرنے والی جگہ پر چھاپے ماری کر پانچ لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور ان سے نو جہریلے سامپ برامت کیے تھے اس کے علاوہ ایلوش پر آروپ ہے کہ وہ نویڈا اور ان سی آر کے فارم ہاؤسوں میں جندہ سامپوں کے ساتھ ویڈیو شوٹ کراتے تھے وہیں ریو پارٹیوں میں سامپ کے جہر کا بھی یوز ہوتا تھا اس سمبند میں پولیس نے پانچ آروپی گرفتار کیے ہیں ان کے پاس سے نائن جہریلے سامپ اور بیس ملی میٹر جہر برامت ہوئے تھے ان میں پانچ کوبرا ایک آجگر دو دو موہے سامپ اور ایک ریڈ سنیک تھے موسیقی